بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیم کلاس پیٹ اپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر وی آفیس سے ہوں گے جی سیم کلاس آپ لوگ اپنی سب اسلامیت کی بکس اوپن کر لیں آج ہم اپنا اسلامیت کا فورت لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں جی سیم کلاس پچھلے ہم نے لیکچر میں جو لیسن سٹارٹ کیا تھا وہ تھا گریلو زندگی پیر نمبر 43 پہ ہم نے لیکچر میں اس کی ہاپ ریڈنگ کی تھی آج ہم اپنی نیکسٹ ہاپ ریڈنگ پہلے کریں گے بعد میں ہم اپنا باقی کام کریں گے پیش نمبر ہے 44 ہم نے یہاں تک لیکچر میں ریڈنگ کی تھی اب ہم اس کی آگے نیکسٹ ریڈنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اپنے سب ہاتھوں میں کارن پینسل لے لیں جو مشکل آفز آئیں ان کی میننگ ساتھ ساتھ رائٹ کرتے جانا آپ نے ٹھیک ہو گیا جی سیم کلاس سرورہ خاندن کے حسیے سے گھر کے فرات کا مالی بوجھ اٹھانا مرد کی ذیمہ داری ہے گھر والوں پر خرش کرنے سے محض و ایک فرض ہی ادا نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لئے عجر سواب بھی کٹھا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرش کیا ایک غلام کو ازاد کرانے میں خرش کیا ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و ایال پر خرش کیا تو عجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و ایال پر خرش کیا دینار پیسہ وہ کیا افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا جو رقم ہے جو پیسہ ہے وہ مال ہے وہ خرش کرتا ہے تو سب سے افضل کیا ہے جو اپنے اولاد پر اپنی بیوی پر خرش کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اسلام نے والدین اولاد کے باہن میں کوکی نشاندہی بھی کی ہے اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں اسے اچھے عداب سکھائیں اس کی تعلیم کا احتمام کریں احتمام انتظام اور اولاد کے ساتھ نفر و حکارت کی بجائے شب کو تمہا بس سے پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشاد ہے لئی سامنہ ملم یرحم سگیرانہ ملم یوکر کبیرانہ ترجمہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کو احترام نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے دیکھ لیں کہ وہ شخص ہم میں ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے والدین کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی ایک اولاد کو زیادہ مال یا توحائف سے نہ آوازیں جبکہ دوسری اولاد کو اس سے محروم رکھیں اس طرح اولاد کو وراسل میں بھی اس کے شرعہ اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے بیٹی کے ساتھ حسن سلوک پر والدین کو عجر عظیم کی خوشکبری سنائی ہے عجر عظیم بڑا عجر آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو ساتھ نیکی کرنے والے باپ کو یہ بشارت دی کہ جو شخص دو بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے جنت میں میں وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوں ہیں ٹھیک ہے آپس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں کو ساتھ ملا کر دکھایا سب کو بتایا اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں اس نے سلوک سے پیش آئیں اور ہر جائز کامیں ان کے اتائیت و فرماورداری کریں قرآن کریم میں اشاد ہیں ترجمہ اور آپس صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگاہ نے اشاد فرمایا ہے کہ اس کی سوا کسی کی بات نہ کرو ماں آپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے یا ایک دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا جی والدین انسان کے اس وقت تحف سے زندگی فراہم کرتے ہیں جب وہ بولنے حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا والدین کے اسی احسان پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حقوق کے ساتھ والدین کی حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے والدین سے اس سے سلو کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹا پر ماں باب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے والدین میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں جب ضعیف ہو جائیں ضعیف مطلب بڑے تو ان کی خدمت کا نام بھی اولاد کا فرض ہے جو اولاد بڑے والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے غافل لا پرواہ وہ خود کو جرے زم سے محروم کر دیتی ہے گریلو زندگی کے عداب گریلو زندگی میں کھکو فرائز کا توعین کرنے کے ساتھ زندگی کے عداب بھی اسلام میں سکھائے گئی ہیں ان عداب میں سب سے اہم اصول استعزان ہے استعزان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوتے ہیں اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں خموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں صورت النور میں استعزان کے حوالے سے اقامات بیان کیے گئے ہیں گھر کے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کوئی اجازت دیے بغیر بڑوں کمروں میں داخل نہ ہوں نیچی زنگی میں بھی وقار برقرار رہیں نیچی زنگی ذاتی زنگی